پاہ حضرات یہ جو آج میں مرم کا نسخہ لے کر آیا ہوں اس نسخے میں کئی سرجنوں کو اور کئی ڈاکٹروں کو حیرت کے سمندر میں غرق کر رکھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مرم ہے یا کیا چیز ہے جو زخموں کے لیے یہ اس مطب پر لگتی ہے اور زخم اتنی جلدی مطمئن ہوتے ہیں پیارے حکمہ حضرات اگر آپ نے میری ویڈیو پلے کر ہی لی ہے تو ویڈیو کو پلے رہنے دیں آج اس طالب علم کا علم بھی سنیں اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آج مجھے ہمیشہ اپنی نیک دعاوں میں ہی یاد رکھیں گے کیونکہ آج میں آپ کو ایک بڑے علم کی بات بتانے ملا ہوں نسخہ تو میں کافی بتاتا ہوں نسخہ اب بھی بتاؤں گا لیکن آج میں آپ کو پہلے علم کی کچھ بات ضرور بتاؤں گا اور آسان طریقے سے بتاؤں گا اگر آپ کے سمجھ آ گئی حکمہ حضرات میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ سمجھ میری بات آ گئی تو ساری عمر مجھے نیک دعاوں میں یاد نہ رکھیں تو پھر کہیے گا عوامل ناس ہے وہ تو صرف نسخہ ہی دیکھے گی اس کو نسخہ ہی دیکھنے دیں یہ بات میں آپ حکیموں سے اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جب کوئی شگر کا مریض ہے جس کو زخم ہو جائے وہ مندمل کیوں نہیں ہوتا اور ہمارے پاس کونسی ایسی کمی ہے جو مریض کا زخم مندمل ہونے میں ہماری مدد نہیں کرتا تو آج اس ٹوپک پہ میں بات کروں گا اے حضرات جو شگر کے مریض کے زخم ہیں اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو انٹی بائیوٹک میڈیسن دیتے ہیں جس سے زخم جو ہے نا ان کا مندمل ہوتا ہے تو ہمارے پاس میں یہ سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے پاس کونسی انٹی بائیوٹک ہے جو ہم ان کو دیں اور ان کا زخم بھی ٹھیک ہو اب یہ میں نے سوال کیا ہے تو عقیم حضرات جو ہے وہ ایک سوچ میں پڑھ کے ہوں گے کہ کونسی دوائی جو ہے ہم دیں تو وہ انٹی بائیوٹک جو کہلائے گی چلو میں آسان کر دیتا ہوں آپ کو ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں اگر سمجھ آ گئی تو الحمدللہ اگر نہ سمجھ آئی تو پھر موجھیں ہی موجھیں دیکھیں ایک شوگر کا پیشنٹ جب آپ کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر جو ہے ان کو انٹی بائیوٹک دیتے ہیں ہمارے پاس کونسی ایسی دوائی ہے جو ہم ان کو دیں تو انٹی بائیوٹک کا کام کریں دیکھیں جو بکٹیریہ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے بکٹیریہ ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں پر تاکھن ہو جس جگہ پر گندگی پھیلی ہو اس جگہ پر بکٹیریہ کا ہونا لازمی ہے اب جو ڈاکٹر ادھرات انٹی بائیوٹک دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بکٹیریہ ہے اس کو کل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مار دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ باہر اس کو نہیں نکال پاتے وہ وہی پہ اس کو کل کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں انٹی بکٹیریہ جو اینا عضویات دے گے اب سوال یہ ہے کہ کرے تو کرے ہم کیا کریں تو ناظرین وہ حکمہ حضرات سن لو ہم کیا کریں حکمہ حضرات کے لیے یہ سپیشل بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر تاکھن ہوگا گندگی ہوگی تو بکٹیریہ کا ہونا وہاں پر لازم ہے تو اس کو ہم ساپ کریں گے ساپ کن عضویات سے کریں گے وہ عضویات سن لیں ہم جو ساپ اور خوش کریں گے ان کو وہ عضویات ہیں ہمیں تین نمبر اور چار نمبر عضوزراتی ہوتی اور ہوتی 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 یعنی کہ خوشک گرم اور گرم خوشک یہ عضویات دے کر ہم وہ تفن شلہ جگہ کو ہم بن پلن ساپ کر دیں گے کیونکہ خوشکی جب آتی ہے تو ہوا پچھلنا بھی لازمی ہوتا ہے تو ہوا چلتی ہے جسر سے وہ خوشکی آتی ہے تو ہماری جو انٹی بائیوٹک ہوئی یہ میں نے آپ کو پروف کر دیا کہ انٹی بائیوٹک جو ہماری ہے وہ تین نمبر عضویات اور چار نمبر عضویات ہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی بھی ہماری دوائی انٹی بائیوٹک جو ہے نا اس سے بڑھ کر نہیں ہوگی جس میں کشتہ نیلا آجاتا ہے نیلے کا نمک آجاتا ہے مکمی خاص آجاتا ہے غدی عضوناتی ملین آجاتا ہے عضوناتی غدی ملین آجاتا ہے یہ تمام چیزیں آپ ان کو دیں گے اس جو مرم کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ زکم جو ہے وہ چاند دنوں میں ہی مدبین ہونا شروع ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جو زکم ہے وہ خوشک اور جو انا گرم ہے دوائی ہم کو دے گے تو وہ خوشکی کی وجہ سے خوشک ہوگا اور انٹی بائیوٹک جو ہے اسی کی طرح کام کرتے ہوئے جب خوشکی ہوئی تو بکٹیریہ خود بخود وہاں سے ختم ہو جائے گا مر جائے گا کیونکہ اپنے ہماری عضویات وہاں کا تافن جو پھیلا ہوا تھا جو غدگی پھیلی ہوئی تھی ان کو خوشک کر دیا اور وہاں سے بکٹیریہ جو ہے خود بخود مر جائے گا ہمارے حضرات تو اس بات کا ظلط یہ نکلتا ہے کہ جو ہماری تین نمبر اور چار نمبر عضویات ہیں وہ ایک بہترین جو ہےنا ہمارے پاس انٹی بائیوٹک کی شکل میں دیسی انٹی بائیوٹک ہیں آپ انہیں یوز کر سکتے ہیں ہر جگہ پر یوز کروا سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو انٹی بائیوٹک دوائی کی ضرورت ہوتی ہے خوشک گرم اور گرم خوشک دونوں عضویات کو آپ انٹی بکٹیریہ کی ضرورت دے گے تو آپ کو اتنے ہی ضرورت ملے گے جتنی کے ہیوی انٹی بائیوٹک جو ہےنا دینے سے ملتے ہیں اگر کوئی حکمہ آدھرات یا عوامل ناس یہ ویڈیو اب دیکھ رہا ہے تو اس کو تین نمبر اور چار نمبر عضویات کا نہیں پتا تو میری پیشلی ویڈیوز ہیں اس کو جا کر دیکھیں آپ کو تمام معلومات تین نمبر اور چار نمبر کے بارے میں مل جائیں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایزی لی گھر میں بنا بھی سکتے ہیں اور استعمال بھی کروا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین متبھرہ بلکیل میں خوش آمدیت میں ہوں پروفیسر حکیم ڈاکٹر مدینہ حسنگالی ناظرین و اکمہ اکرام میں نے آپ سے پہلے علمی تجھے گفتگو کی ہے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری دیسی عضویات میں انٹی پارٹکس کونسی عضویات ہوتی ہیں اگر کسی کو سمجھ نہ ہے حکمہ حضرات میں سے یا ناظرین حضرات میں سے تو ہمارا نمبر جو ہے وہ چینل کے اندر ہے آپ ویٹس اپ پر میسیج کر کر اسے دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ حکمہ حضرات اگر آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے اپنی نیک دعاوں میں یاد رکھیں گے آج میں شوگر کے زخموں کے لیے ایک مرحم لے کے آذر ہوا ہوں اور وہ مرحم جو ہے ہمارے مطب پہ عرصہ دراز سے چل رہی ہے اور یہ رسخہ جو ہے حکیم عبداللہ صاحب کا ہے اور انہوں نے اپنی طبی کتب میں پہلی دفعہ بتایا تھا تو میں نے اسے بارہا آزمایا ہے اتنا آزمایا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہر دفعہ اس کو افیکٹیو اور بہت ہی اچھے ریزلٹ دینے والا پایا ہے اور اس کے ساتھ میں مریض کو تین نمبر عدویات جو ہے وہ دیتا ہوں زیادہ تین نمبر دیتا ہوں اور اس سے کم جو ہے وہ چار نمبر دیتا ہوں یہ دونوں دعایں مکس کر کے بھی دیتا ہوں ہر لحاظ سے مریض کی نویت سے میں دعاوں میں تبدیلی کرتا رہتا ہوں انشاءاللہ چند دنوں میں شگر کے زخم جو ہیں وہ مندبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسی انڈیوائیٹک دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی سب زخم جو ہیں وہ انشاءاللہ مندبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں چاہے وہ شگر کی ہوں یا چاہے وہ کسی اور وجہ سے بھی وہ مندبل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جانتا ہوں جانتا ہوں حاکیم حضرات کہ آپ کے پاس وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے تو آپ کے اتنی وقت کی قلت ہوتی ہے کہ آپ میرا اچھے سے اچھا نصرہ جو ہے نا وہ اپنے میدے میں ڈال کر اتنا عظم کر جاتے ہیں کہ ایک لائف دینا بھی پسند نہیں کرتے خیر وہ ایک اجازہ بات ہے وہ سے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہی رہے گا تو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے بڑھتے ہیں ہم آپ کے مرم کی طرف جو کہ ہمارے مطلب میں جاتو اثر جو ہے مرم کے نام سے مشہور ہے اور چل رہی ہے اس کے نسخے کی طرف ناظرین و حکمہ حضرات میں اب نسخہ جو ہے وہ جاتو اثر کا بیان کرنے لگا ہوں مجھے کچھ کاز مرسول ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھے کوچ کی ہیں کہ جب آپ نسخہ بتاتے ہیں تو بہت تیز بتاتے ہیں اب جات کروں تیز کلنے کی عادت ہے تو تیز کلتا ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ نسخہ جو ہے وہ آپ کو بڑے ہی آسان اور بڑے ہی سلو انداز میں آپ کو بتاؤں آپ نے سب سے پہلے جو ہے کت لینی ہے دس گرام کمیلا لینا ہے دس گرام رال سفیت آپ نے لینی ہے دس گرام مردہ سنگ آپ نے لینا ہے دس گرام سندور آپ نے لینا ہے دس گرام موم دیسی جو ہے وہ آپ نے لینا ہے تیس گرام اور جو دیسی گھی ہے وہ آپ نے لینا ہے آدھ پاؤ تو پیارے حکمہ حضرات و ناظرین آپ اس کو بنانے کی ترقیب بھی وہ سماتھ فرمالیں آپ نے پہلی پانچ جو ادویات ہیں سندور تک آپ نے ان کو بریق آپ نے پیس لینا ہے اور پیس کے اپنے پاس رکھ لینا ہے اور سلور کا کوئی آپ نے لبرتن لینا ہے اور اس میں گھی کو ڈال کا جو ہے آپ نے دیمی آنس پہ رکھنا ہے جب گھی پگل جائے تو آپ نے اس میں موم ڈال دینا ہے اور جب موم پگل جائے تو آپ نے تمام ادویات جو ہیں وہ اس میں ڈال کر کسی لکڑی کے ساتھ آپ نے ہلاتے رہنا ہے یاد رہے کہ جو آگ ہے وہ نرم آنچ ہو بلکل نرم آنگ جلانی ہے آپ نے اور لکڑی کے ساتھ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے بلکل نہیں یہ اس طرح کرنا کہ اس کو ہلانا چھوڑ دینا ہے ہر وقت جو ہے جب آپ ادویات ڈالیں اسی وقت سے آپ نے لکڑی کے ساتھ اس کو ہلانا شروع کر دینا ہے اور جب ہر کالے رنگ کی مرم جو ہے تیار ہو جائے رنگ کالا ہو جائے تو فور ہی طور پر آپ نے آگ بند کرنی ہے اور جو کڑائی ہے سنور کی وہ آپ نے نیچے اتار لینی ہے تھنڈا ہونے پر آپ نے سارا مواز جو ہے مکس کر کے آپ نے کسی ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے لو ناظرین و حکمہ ازراد یہ مرم جادو اثر جو ہے آپ کے پاس اب تیار ہے آپ اسے ہر قسم کے ذکم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پٹی کریں اور ساتھ میں تین نمبر اور چار نمبر عدریات جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چاند روز میں شوگر کے زکم جو بچ ہی نہیں رہتے وہ مندبل ہونا شروع ہو جائیں گے تین نمبر جو ہے وہ اپنا کام کرے گی یعنی کہ خوشکی پیدا کرے گی اور جب خوشکی پیدا ہوگی تو زکم جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ بکٹیریہ جو ہے وہاں پر ہی ہوتا ہے جہاں پر تافن ہو جہاں پر گندگی اور بندگو دار بواد ہو وہاں پر ہی پکٹیریہ ہوتا ہے تو جب آپ اس کو خوشک گرم عدویات دیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں خوشک ہو جائے گی اور جب خوشکی ہوگی تو سفائی ہو جائے گی انشاءاللہ زکم مندبل ہونا شروع ہو جائے گا اور اس بھرن کی آپ پٹی کریں پٹی کردانہ کریں یا چوبیس دینڈے کے بعد کریں تو آپ نے اس کی پٹی بھی کرنی ہے پرانے سے پرانا زکم ہو نصور بن چکا ہو اور جو زکم پھنسی پھوڑے ہوتے ہیں ان پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ بھرنگو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے ریزرز ملیں گے چکا دینے والے اور اس نسکے نے میں آپ کو یہ ذاتی تدربات بتا دیتا ہوں کہ اس نسکے نے کہیں جو ڈاکٹروں کو حیرت کے سمندر میں غرق کیا ہوا ہے وہ حیران ہی ہوتے ہیں کہ یہ مرم ہے کیا چیز یہ کام کیا کر رہی ہے کتنے ہی ڈاکٹر جو ہیں وہ اس سے حیرت کے سمندر میں غرق ہیں ناظرین و حکمہ حضرات اگر آپ کو یہ میرا نسکہ شوگر کے ذکموں والا اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور میرے والدین کے لیے اسالے سواب کی دعا ضرور کریں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں لائک کریں نہ کریں میرے والدین کے لیے جو اسالے سواب کی دعا ہے وہ ضرور کریں حاضر ہوتے ہیں کسی اچھے نسکہ کے ساتھ یا پورے سیٹ کے ساتھ تب تک بدہ ناچیز طالب علم کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ جب تم پورے ساتھ ہوmare ساکھے چ